بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی وڈیو میں ہم توب کاپی پیلس میوزیم اس کا وزٹ کریں گے آپ کو اس محل کی تاریخ اور یہاں موجود تاریخی اشیاء کے بارے میں بتاؤں گا یہ محل سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمار رہا تقریباً چار سو سال تک یہ محل سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمار رہا یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے دا گیٹ آف دا سلطان کہا جاتا ہے اس گیٹ سے صرف اور صرف سلطان کو غزننے کی اجازت ہوا کرتی تھی یہ میوزیم کستطنیہ کی فتح کی سولہ سال بعد سلطان محمد فاتح کے حکم کے تحت چودہ سو انسٹھ میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا چودہ سو اٹھتر سے لے کر اٹھارہ سو تریپن تک یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمار رہا یہ جو سامنے آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے اسے دا ٹاور آف دا جسٹس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جس امارت کا منار ہے اس امارت کو امپیریئر کانسل کہا جاتا ہے یہ جو امارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ امپیریئر کانسل کا بیرونی منظر ہے یہ وہ امارت ہے جہاں سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ سہن موروں اور گزلوں سے بڑا ہوتا تھا اس کے علاوہ اسی کانسل میں درپاریوں کے جمع ہونے کا بھی احتمام کیا گیا تھا اس کانسل میں بعض اقاد سلطان بیٹھا کرتے تھے جب وہ یہاں بیٹھتے تو ایک طرف رہایا اور دوسری طرف وہ خود بیٹھتے اور رہایا کہ مسئلہ مسائل سنتے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے زیادہ تر یہ کانسل وزراء کے استعمار میں رہی وزراء یہاں پر رہایا کے مسائل سنا کرتے تھے اور ان کو سلطان تک پہنچاتے تانکہ ان مسائل کو حل کیا جائے یہ امپیریئر کانسل کا اندرونی منظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف رہایا اور دوسری جانب سلطان اور سلطان کے وزراء بیٹھا کرتے تھے موسیقی موسیقی چلیے اب دوسری جانب چلتے ہیں آپ کو اس روم میں لے کر چلتا ہوں جہاں سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمال رہنے والے ہتھیار موجود ہیں یہ جو کمرہ ہے اس میں وہ تمام ازار یہاں پر موجود ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمال رہے یہ پہلے اور بعد دونوں کے ہتھیار موجود ہیں انہاں تیاروں میں آپ دے سکتے ہیں وہ تلواریں وہ ذریں وہ جنگی لباس وہ ساری اشیاء موجود ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمال رہی اس کے علاوہ آپ سلطنت عثمانیہ کا سلطان جو لباس پہنا کرتا تھا وہ لباس بھی آپ دے سکتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان پہنا کرتے تھے یہ وہ آپ سامنے لباس دیکھ رہے ہیں جو زیادہ تر سلطان کے لیے استعمال ہوتا تھا اب یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ یہاں موجود سب سے پرانا درخت ہے جو ابھی تک موجود ہے اس محل کے اندر پندرہ سو نو کے زلزلے اور سولہ سو پیسٹھ کی آگ کے بعد بڑی تزینوں اور آرائش کے ساتھ محل کے کمپلیکس کو چھوٹی اور اہم آمارتوں میں تبدیل کر دیا گیا سلطان کا کمپا حرم میں رہائش پذیر ہوا کرتا تھا اب یہ جو آپ کو ایریا دکھا رہا ہوں یہ سارا کچن ایریا کہلاتا ہے اب یہاں پر کچن کا تو کام نہیں ہوتا مگر یہاں پر جو سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمال برطن رہے ان کی کلیکشن کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں اس محل میں تقریباً چار ہزار افراد کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا اور تقریباً آر سو سے زائد افراد پاورچی کھانے کے عملے میں شامل تھے یہ برطن وہی برطن ہے جو سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمال رہے سلطان کا کمپا ان برطنوں کو استعمال کیا کرتا تھا موسیقی 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 اور خانہ پکانے کے لیے جو اشیاء استعمال ہوتی تھی وہ اسی طرح یہاں موجود ہے یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں انہی اشیاء کے اندر سلطنت عثمانیہ کے کمپے کے لیے خانہ تیار کیا جاتا تھا موسیقی موسیقی اب یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں اسے سعادت والا دروازہ کہا جاتا ہے یہ گیٹ اندرونی حصے میں داخل ہوتا ہے یہ محل کے نجی اور رہائشی علاقوں پر مشتمل ہے اب یہ جو جگہ آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں سلطان کا جنڈا لہرائیا کرتا تھا اگر جنگ میں جانا ہوتا یا کسی وزراء کو کسی مہم میں بیجنا ہوتا تو یہاں پر سلطان کا جنڈا لہرائیا جاتا اور اس وزراء کے حوالے کیا جاتا جو جنگ بھیجاتا یہ جو گیٹ ہے صرف اور صرف سلطان کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کے علاوہ کسی وزیر کسی کو بھی اس گیٹ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ گیٹ سعادت والا گیٹ اس لئے کہلاتا ہے کہ یہاں سلطان مذہبی تقریبات اور تہوار کے دن بے رام تخت پر گیٹ کے سامنے پیٹھتا اور یہی وہ جگہ ہے جس کے سامنے سلطانوں کے جنازے بھی ادا کیا جاتے تھے یہ وہ گیٹ ہے جسے سعادت والا دروازہ کہا جاتا ہے اب آپ کو وہ تخت دکھاتا ہوں جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان استعمال کیا کرتے تھے یہ وہ تخت ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیرے استعمال رہا جس کا نام بے رام تخت ہے اب یہ جو آپ لائبریری دیکھ رہے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان احمد سوم کے نام سے منصوب ہے جسے لائبریری اوف احمد کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی لائبریری سے کچھ کتاب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حضرت صاحب جنہیں احادیث مبارک کی کتاب کی سٹڈی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ لائبریری اسلامی لائبریری ہوا گاتی تھی یہاں پر احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود تھی جو آج بھی اس لائبریری کے اندر موجود ہیں اس لائبریری کو وزراء اور خاندان کے افراد استعمال کیا کرتے تھے تاکہ دینی تعلیم حاصل کی جا سکے اور اپنے علم میں ادافہ کیا جائے اس کے علاوہ یہاں پر قاضی بھی بیٹھا کرتے تھے جو مسئلہ مسائل سلطان کو درکار ہوتا وہ یہاں آتے اور ان قاضی سے اس مسئلہ مسائل کا حل پوچھتے تاکہ اسلامی طرز عمل کے مطابق احادیث کی روشنی میں اس مسئلہ کو حل کیا جائے یہ وہ اسلامی لائبریری ہے یہ محل کی پچھلی سائڈ کا بیرونی منظر آپ کو یہاں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر سلطان کھڑا ہوا کرتے تھے اور اس خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہوتے یہ وہ جگہ ہے جب سلطان یہاں آتے اس خوبصورت نظارے کے دیکھنے کے لئے تو وہ یہاں اس جگہ پر کھڑا ہوا کرتے تھے اب آپ کو یہاں موجود تمام امپیریئر کونسل کا وزر کرواتا ہوں اس کونسل کے اندر لے کر آپ کو داخل ہوا ہوں یہ جو کونسل ہے یہ بھی وزرہ سمیت ریاستی اہدداروں کے زیرے استعمار رہی یہاں پر سلطنت عثمانیہ کے جو امور ہوا کرتے تھے وہ وزرہ دیکھتے اور ان کاموں کو سر انجام دینے کے لئے وہ جس جگہ پر بیٹھتے اس کو امپیریئر کونسل کہا جاتا ہے یہ اس محل کے اندر مختلف امپیریئر کونسل ہے جو مختلف کاموں کے لئے استعمال ہوا کرتی تھی یہ ایک چاندی کا منگل ہے جو فرانس کے بادشاہ لیوس کا ایک حاضر ہے اب یہ جو آپ مہر دیکھ رہے ہیں یہ سلطان محمد فاتح دوم کی مہر ہے جو اس دروازے کے اوپر آپ کی یاد میں نصب کی گئی ہے اب آپ کو وہ ٹیرس دکھاتا ہوں جو سولویں صدی کے دوسرے حصے میں تعمیر کیا گیا تھا اسے سلطان احمد سوم نے سترہ سو چار میں بحال کیا اور سترہ سو باون میں محمود اول نے رکو کو انداز میں تعمیر کیا یہاں سلطان بعض اوقات بیٹھا کرتے اور وگیچے میں خیلوں کے مقابلے اور تفریحی پروگرام کو دیکھا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ سفارتکاروں کے آرام کے لیے بھی استعمال ہوا یہ ٹیرس جس کا نام ٹیرس کیوسک ہے تو ناظرین یہ سلطنت عثمانیہ کے محل توپکاپی پیلس میوسیم کا پہلا پار تھا جس میں ہم نے آپ کو کچھ حصوں کی سیر کروائی اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتایا انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بقیہ حصوں کا وزٹ کروائیں گے اور مزید اس کے بارے میں بتائیں گے یہ محل بہت بڑا محل ہے جس میں تقریباً چار ہزار افراد رہائش پذیر ہوا کرتے تھے تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں موسیقی